ایلو دوستوں کیسے ہو آپ تو آج کی ویڈیو میں آرم بات کرنے والے ہیں کہ انڈیا میں لانچ ہونے والا ہے سیمسن گیلکسی ایم ٹیٹی فائیو کیا ہے اس کے سپیسیفیکیشن کیسی ہے اس کی پرپورمنس کیسا ہے اس کا کیمرہ ہے تو اس بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیمسن گیلکسی ایم ٹیٹی فائیو کے بیٹ کے بارے میں تو اس کا بیٹ ہونے والا ہے 222 گرام یعنی فون تھوڑا سا آپ کو ہیوی لگے گا چونکہ بیٹری بھی اس میں اچھی کانسی دے ہوئی ہے اس ویہے سے فون آپ کو تھوڑا سا ہیوی لگ سکتا ہے دوستوں بات کریں بیٹری کے بارے میں تو 6000 ایم ایچ کی بیٹری آپ کو اس فون میں دیکھنے کو مل جائے گی 25 وٹ کے چارجر کے ساتھ یعنی آپ کو بیٹری تھوڑی ہیوی ملے گی تاکہ آپ کے یوزز میں دو دن تک یہ بیٹری چل سکے تو بیٹری اس میں کافی اچھی گا اور آپ کو باکس میں جو ہے چارجر نہیں ملے گا یہ آپ کو آف لائن مارکٹ سے یا آن لائن مارکٹ سے بائے کرنا پڑے گا دوستو بات کرتے ہیں برائٹنس کے بارے میں تو 1000 نٹس کی برائٹنس آپ کو سیمسن گیلکسی ایم ٹھری فائیو میں دیکھنے کو مل جائے گی ڈسپلے آپ کو ایک پنچ ہول ڈسپلے دیکھنے کو مل سکتی ہے سائٹ ماؤنٹیڈ فنگرپنٹ سینسر آپ کو دیکھنے ملے گا ان ڈسپلے فنگرپنٹ سینسر آپ کو اس میں نہیں دیکھنے ملے گا سائٹ میں فنگرپنٹ سینسر آپ کو دیکھنے ملے گا تو شاید ڈسپلے میں دیتے تھے تو زیادہ جو ہے فون پریمیم لگتا دوستو بات کرتے ہیں ڈسپلے کے بارے میں تو 6.6 انچ کی فل ایچڈی سوپر ایمولیڈ ڈسپلے آپ کو دیکھنے ملے گی 120 ہرٹس کے ریفریش ریٹ کے ساتھ تو ڈسپلے کافی اچھی ہونے والی ہے سیمسن کی ڈسپلے آپ جانتے ہیں کہ کمال کی ہوتی ہیں کافی اچھی ڈسپلے ہوتی ہیں برائٹ ہوتی ہیں تو کلر آپ کو کافی نیچرل کلر آپ کو اس فون میں دیکھنے کو ملنے والے چن اور بیزل بھی اس کے جو ہے اچھے ہوں گے کانٹینٹ ووچنگ کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ کافی پریمیم ہونے والا ہے کافی اچھا ہونے والا ہے تو کانٹین ووچنگ کا ایکسپیرینس اچھا ہوگا ڈسپلے برائٹ بھی ہے ایک ہزار نیچ کی برائٹنس آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جائے گی 120 ہرٹس کا ریفریش ریٹ بھی ہے ابھی بھی موسٹلی فون میں 120 ہرٹس کا ریفریش ریٹ ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو ڈسپلے کے معاملے میں سیمسن نے کافی اچھا جو ہے ایم ٹھنٹی پور میں کام کیا ہے دوستو یہ فون انڈوائٹ 14 کے ساتھ لانچ ہوگا اور اس میں 1UI 6.1 کا آپ کو سپورٹ دیکھنے کو جو ہے مل جائے گا دوستو بات کرتے ہیں پرفومنس کی تو اس میں سیمسن ایکزینوس 1380 کا پروسیسر آپ کو دیکھنے ملے گا جو 5 اینم پر بیسٹ ہوگا تو پرفومنس یار اس کی ایوریج ملے گی آپ جانتے ہی ہیں کہ سیمسن کا زبردست پنگا ہے میڈ رینج میں بھی ہے ڈریکن اور ڈائمن سٹی کے پروسیسر کے ساتھ تو آپ کو یہاں پر سیمسن کا ایکزینوس کا پروسیسر دیکھنے کو ملے گا تو یہ پرفومنس اورینٹیٹ فون نہیں ہوگا لیکن آپ کیجول گیمنگ کر پائیں گے لانگ ٹائم تک آپ کو اچھی گیمنگ پرفومنس نہیں ملے گی تو فون گیمرز کو ٹارگٹ نہیں کرے گا تو آپ کو اس میں کیجول طرح کی پرفومنس آپ کر پائیں گے ڈیلی ٹاسٹ ہو ایپ اوپننگ ہو ایپ کلوز ہو آپ اس میں کر پائیں گے ڈیلی ٹاسٹ جو ڈیلی کے ٹاسٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کو کسی بھی طرح کی پروبلم نہیں فیس ہوگی سیمسنگ گیلیکسی ایم ٹھائیو میں تو یہ پرفومنس اورینٹیٹ فون نہیں ہوگا تو بات کرتے ہیں کیمراز کے بارے میں تو اس میں بیک میں ٹرپل کیمرہ آپ کو دیکھنے ملے گا 50 میگا پکسل کا مین کیمرہ 8 میگا پکسل کا الٹرابائی اور 5 میگا پکسل کا میکرو کیمرہ آپ کو اس فون میں دیکھنے کو مل جائے گا اور 13 میگا پکسل کی سیلپی آپ کو اس فون میں دیکھنے کو مل جائے گی تو 13 میگا پکسل کی سیلپی سے آپ اچھی جو ہے سیلپی فوٹو کلک کر سکتے ہیں مین کیمرے سے بھی آپ اچھی فوٹو کھیچ پائیں گے 8 میگا پکسل کا الٹرابائی آپ کو ایبریج طرح کی فوٹو دے دے گا اور 5 میگا پکسل کے میکرو سے آپ میکرو فوٹو بھی کلک کر پائیں گے دوستو بات کریں ویڈیو ریکارڈنگ کی تو اس میں آپ کو مین کیمرے سے آپ 4K 30fps تک کی ریکارڈنگ کر پائیں گے تو 4K کی ریکارڈنگ آپ کو مین کیمرے پہ ملے گی اور سیلپی کیمرے میں بھی آپ 4K 30fps تک کی ریکارڈنگ کر پائیں گے تو بیک میں بھی اور سیلپی میں بھی آپ کو 4K کی ریکارڈنگ اس میں دیکھنے کو مل جائے گی دوستو بات کریں ویڈیوڈ کے بارے میں تو یہ فون دو ویڈیوڈ میں لانچ ہوگا 8 پلس 128GB اور 8 پلس 256GB کے سٹوریز میں یہ لانچ ہوگا کیا یہ فون آپ کو بائے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دوستو اگر آپ کے لیے بیٹری جو ہے پرائیٹی ہے اگر آپ کے لیے جو ہے کیمرہ پرائیٹی ہے تو اس رینج میں آپ کو کیمرہ بھی اچھا مل جائے گا بیٹری بھی اچھی مل جائے گی لیکن اگر آپ پرفومنس کی طرف دیکھ رہا ہے تو یہ پرفومنس اورینٹڈ فون نہیں ہوگا اس میں آپ کو پرفومنس جو ہے ایردوش طرح کی دیکھنے کو ملے گی دوستو ویڈیو کیسی لگی یہ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں میری ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکس ویڈیو